ہندوستان سخن کی بلندیاں بھی ہیں وہ سب کچھ بھی ہے جو ایک بہترین شاعر کے اندر جو تمام صفات ہونی چاہیے تھی وہ تمام کی تمام صفات اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی اس رخصیت کے اندر ودعیت کی ہے جسے بہت ہی پیار کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے ابھی چند ہی دنوں پہلے جو دبائی کے سفر سے واپس ہوا ہے اور آپ کی بہت ہی محبتوں کو سلام کرنے کی خاطر کشا کشا آپ کی محبت ہی جسے کھیج کے لائی ہے اسے میں اس شیر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ فکر و نظر کتابِ ہدایت کی دیم ہے فکر و نظر کتابِ ہدایت کی دیم ہے خسنِ عمل خدور کی سیرت کی دیم ہے ملتی ہے فلسفوں سے کہیں دل کو روشنی ملتی ہے فلسفوں سے کہیں دل کو روشنی نورِ لقیتوں شمعِ مثالت کی دیم ہے ایمان کیوں عزیز نہ ہو جان سے ہمیں ایمان کیوں عزیز نہ ہو جان سے ہمیں یہ آ جناب کے در دولت کی دیم ہے آئیے حضرات کچھ ایسا ہی فکر و خیال اور ایسا ہی عاطفہ ایسا ہی جسمہ پیش کرنے کے لئے شہنساہِ ترنم کو اور جسے شہنساہِ تغزل بھی کہوں گا جس کی آواز کے اندر وہ کشیس ہے جو شاہری نہیں کرتا ہے شاہری کرتا ہے جسے دنیا جسے دنیا کاوش ردھولوی کے نام سے جانتی ہے پہچانتی ہے میں آپ کی بازہ اور سماتوں کے حوالے کرتا ہوں کاوش ردھولوی صاحب پر جو شہر مقدم اور استقبال کیا جائے کاوش ردھولوی صاحب یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ کاوش ردھولوی صاحب ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے تیار میں حاضر ہوئے ہیں جناب کاوش ردھولوی صاحب آپ کی عدالت صدر محترم علماء اکرام شرع اعظام ناظر مشارہ حضرت اغفران شکیل صاحب کے حق پر میں حاضر ہوا میں سب سے پہلے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ پچھلی بار اغفران بھائی نے مجھے حکم کیا تھا لیکن کسی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا اس کے لئے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں شکیل بھائی سے بھی معافی اس کا ذکر بہت ضروری تھا لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے بلائے میرے محترم میرے بزرگ شکیل شکیل صاحب تشیف فرما ہے میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں ڈائیس پر تمامی شرع اکرام کی دعائیں چاہتا ہوں اور آتے وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش پچھلی بار اگر میں چلا گیا ہوتا تو اس بار مجھے چھٹی مل جاتی کیونکہ موسم کا بہت گہرہ اثر ہے میرے اوپر تو نزلہ خانسی وغیرہ بخار وغیرہ لیکن اس بار بھی اس بار بھی اگر میں نہیں آتا تو اس کا کچھ الگ ہی معاملہ ہو جاتا شاید شکیل بھائی نے ایک قید لگا دی ہے لیکن دوستو میں آپ سے بتا دوں کہ میرے پاس ہر طرح کا مال ہے آپ جو کہیں گے میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا نہیں نہیں تو یہاں پر نہیں ہو سکتا اس کے لئے میں بھی مازد کھاؤں بس حالاتیں حاضرہ پر میں کچھ کہہ سکتا ہوں نظر رکھا جائے مال اور معال مد نظر رکھتے ہوئے عامال جنسے بڑھتے ہیں جی جی اینایت 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 میرے بڑے بھائی دل خیر آبادی صاحب تشریف فرما ہے کلیم تارک صاحب اسد آزمی صاحب تارک حاشم صاحب اور دیگر شورہ کرام تشریف فرما ہے میں ان سب کی دعا چاہتا ہوں جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے میں اپنے شریف سفر کا آغاز اکثر و بیشتر حمد پاک سے کیا کرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی اجازت ہے جی اینایت اگر ہے تو دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں لے رہا کر ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ پیش کرتا جی اینایت تیری قدرت بے مثال ہے لگنا چاہیے مجھے تیری قدرت بے مثال ہے اللہ اس طرح سے نہیں سنتے سنتھا تھا آپ نے پچھلی بار جہاں آپ شہر کی نبز پکڑ لیجیے انشاءاللہ مزا آ جائے گا تیری قدرت بے مثال ہے اللہ سب میں تیرا ہی جمال ہے اللہ تیری قدرت بے مثال ہے اللہ اس پاک پروردگار کی حمد پاک پڑھنے جا رہا ہوں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اب آپ کو اس کے نام پر سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے یہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ تیری قدرت بے مثال ہے اللہ سب میں تیرا ہی جمال ہے اللہ تیری قدرت بے مثال ہے اللہ سب میں تیرا ہی جمال ہے اللہ تیرے کتنے ہیں احسان تیرے کتنے ہیں احسان بتلائے سورے رحمان تیرے کتنے ہیں احسان بتلائے سورے رحمان تیری نعماتوں سے دنیا مالا مال ہے بہت اچھا بھئی سبحان اللہ تیرے قدرت بہت اچھا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بھئی سبحان اللہ سب میں تیرا ہی جمال ہے اللہ ہوں بہت اچھا بھئی سبحان اللہ ادھر کے لوگ تھوڑا سا جاگ گئے ہیں اللہ کہے کہ ادھر کے لوگ بھی جاگ جائیں بند پیش کرتا ہوں بہت اچھا بھئی سبحان اللہ میں نے کام میں سارا کام کروں گا لیکن آپ میرا ساتھ دیجی کہ رات آئے تو ماں بچوں کو تیرے نغم سنائے مولا تیرے نغم سنائے صبح کا من سے دلکش پیارا تیری یاد دلائے مولا تیری یاد دلائے چڑیوں کی پیاری چہک چڑیوں کی پیاری چہک کھلتے پھولوں کی مہک چڑیوں کی پیاری چہک کھلتے پھولوں کی مہک شب نم کی بوندوں میں تیرا ہی کمال ہے اللہ ہو تیری قدرت بے مثال ہے اللہ ہو سمدرائے جمال ہے اللہ ہو اور یہ بند بھی بطور خاص پیش کرتا ہوں ڈائس کے تمامی شور اکرام اور میں اکرام کو جھوڑنا چاہتا ہوں آپ سب کو جھوڑنا چاہتا ہوں کہ دولت تیری گفران بھائی جی جی دولت تیری شہرت تیری عزت تیری عطا ہے مولا عزت تیری عطا ہے وقت بھی تیرا وقت بھی تیرا طاقت بھی تیرا دیا ہے مولا طاقت بھی تیرا دیا ہے سر پر تُو نے رکھے تاج سر پر تُو نے رکھے تاج ہم سب تیرے ہیں محتاج تُو ہی تاتا تُو ہی تاتا تُجھ سے ہی سب کا سوال ہے اللہ ہو تیرے قدرت میں مثال ہے اللہ ہو سب میں تیرا ہی جمال ہے اللہ ہو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میری طبیعت تھوڑا سا ناشاد ہے تو آپ کو تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا میرے اگر سردی لگ رہی ہے تو تھوڑا سا ہاتھ بات کھولیے اور تھوڑا سا جوش میں آئیے تاکہ تھوڑا گرمی آئے کیونکہ ابھی پوری رات یہ ناتیا مشارہ چلنا انشاء رہے ہیں بند پیش کرتا ہم پتہ ہو جائے خاص سماعت فرمائیں اور یہ بند مجھے بتایا گیا کہ مجھے اور کتنے دیر آپ کی خدمت کرنی ہے کہ ہاتھ اٹھاتے شرم سے آئے کیسے مانگے دعائیں مولا کیسے مانگے دعائیں تو رحمان ہے تو ہی رحیم ہے باکش دے سب کی خطائیں مولا، باکش دے سب کی خطائیں دھو دیں ہم سب کے گناہ مانگے ہم تیری پناہ دھوتے ہم سب کے گناہ مانگے ہم تیری پناہ ورنہ تیرا ہی تو نام ذل جلال ہے بہت جب بی سبحان اللہ بہت جب بی سبحان اللہ سب میں تیرا ہی جمال ہے اللہ ہوں سب میں تیرا ہی جمال ہے اللہ ہوں اور یہ بھی بند بطور خاص سمات فرمائیں کہ جگنو تی تلی گلشن سہرا دریا سمندر تجھ سے مولا دریا سمندر تجھ سے برف کی بارش لو کی ہوایں سارے منظر تجھ سے مولا برف کی بارش لو کی ہوایں برف کی بارش لو کی ہوایں سارے منظر تجھ سے تجھ سے تجھ سے ہی سارے رنگ رو тов تجھ سے ہی سارے رنگ رو تجھ سے سایا تجھ سے دھو تجھ سے ہی پھیلہ یہ سارا مایہ جال ہے اللہ ہو تیری خزرت بے مثال ہے اللہ ہو سب میں تیرا ہی جمال ہے اللہ ہو سب میں تیرا ہی جمال ہے اللہ ہو فرمائشیں ڈھیر ساری ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی فرمائش پوری کروں لیکن کچھ تازہ قطعت ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص پیش کرتا ہوں آپ سب کی سماتیں اجازت ہے جیسا آپ نے پچھلی بار کابش کو سنا تھا اسی موڈ میں آ جائی ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی نہیں ہوتی چھیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی نہیں ہوتی ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی چھیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی چھیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی مظلوموں کو مارنے والے شیطہ سوہے اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی بہت اڑنے سے بہت اڑنے والے اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اب دھیرے دھیرے آپ جاگ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی جاگ کے سناؤں گا پیش کرتا ہوں چاہت اس نے بطور خاص سماعت فرمائے کہ رب کے بھروں سے تنہا کئی ہزاروں سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اگر اچھا لگ رہا تو کہہ دیجئے سبحان اللہ مجھے پتا ہے کہ سردی بہت ہے کہ رب کے بھروں سے تنہا کئی ہزاروں سے ہستے ہستے گزر گئے انگاروں سے رب کے بھروں سے تنہا کئی ہزاروں سے ہستے ہستے گزر گئے انگاروں سے ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں کی جو بازی مار گئے ٹوٹی تلواروں سے بازی مار گئے ٹوٹی تلواروں سے بازی مار گئے ٹوٹی تلواروں سے اور یہ بھی چار مسلے پیش کرتا ہوں بطور خاص سمات فرمائے دوستو یہودی اور عیسائی کچھ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نام مسلم تنظیموں سے ملتے ہیں کچھ نام انسانوں یہودی اور عیسائیوں کے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ناموں سے ملتے ہیں کرتے وہ کچھ انزام مسلمانوں پر آتا ہے بطور خاص چار مسلے پیش کرتا ہوں اگر لگے کہ میں نے کوئی سچی بات کہی تو آپ سب کی دعا چاہتا ہوں سمات فرمائے کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے ننھے معصوموں کو کولی سے اڑانے والے ہر کچھ بھی ہوں کہ وہ مسلمان ہیں نہیں وہ سبھانے والے بہت اچھا بھئی بہت اچھا بھئی سبحان اللہ بہت اچھا بھئی بہت اچھا بھائی شاد ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہاں اندھیرہ بھی ہے مجھے لگ نہیں دا کہ وہاں لوگ بیٹھے ہیں کرسیاں سے پڑے ہوئی ہیں آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر ایک بار مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں پڑھوں یا نہیں پیچھ کرتا ہوں کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے ننھے معصوموں کو کولی سے اڑانے والے اور کچھ بھی ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے کچھ بھی ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے دوستو یہ مشاعرے یا غزل کے ہوں ناتیا مشاعرے ہوں یہی دو سٹیج ہے جہاں سے ہم اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں باقی ساری چیزیں ہم سے چھین لی گئی ہیں اخبار ہم سے چھین لی گئے ہیں ٹیلی ویزن چینلز ہم سے چھین لی گئے ہیں وہاں ہماری بات نہیں کہی جاتی نہ ہمیں کہیں ہمیں بولنے دیا جاتا ہے یہی دو سٹیج ہے جہاں سے ہم بول پاتے ہیں چار مسلمان پڑھتا ہوں کہ سچے لگیں تو وہ اپنی دعاوں سے نماز یہ کہا کہ پی کے بیرگنگا کا پانی بھول گئے اگر سچے ہوں گے تو آپ میری تاہید کیجئے میری آواز سے آواز ملائیے گا کہ پی کے بیرگنگا کا پانی بھول گئے میں تمام ہندو بھائیوں کی جانب سے بھی یہ چار مسلمان پڑھا کرتا ہوں کہ انہیں کس طرح سے اُلجھایا گیا ہے اور انہیں پھسلایا گیا ہے کہ پی کے بیرگنگا کا پانی بھول گئے کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے پی کے بیرگنگا کا پانی بھول گئے کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے ایسا تانسب کا چشمہ پہنایا گیا اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے بہت خورد سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے اور چار مسرے پڑھتا ہوں تھوڑا سا آپ جاگ جائیں جاگ رہنا آپ پڑھوں میں تو دونوں ہاتھوں کو فضو میں لگائیوں کہیں سبحان اللہ بیش کرتا ہوں کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہے ہم لوگ اگر بات سچی ہوگی تو پھری تائید کیجئے گا کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہے ہم لوگ حاکی میں وقت پریشان نہیں ہے ہم لوگ پیٹ پر باندھ کے پتھر بھیجیا کرتے ہیں اور گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہے بہت اچھا بھئی مکرر رشان ہے بہت اچھا بھئی بہت اچھا مکرر رشان ہے بہت خوم سبحان اللہ بہت اچھا بھئی دوبارہ آپ کی ذمہ داری پڑھ جاتی ہے گفران بھائی کی جو ذمہ داری تھی وہ تھی کہ مجھے مائک تک بلا دیں باقی اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہے ہم لوگ حاکی میں وقت پریشان نہیں ہے ہم لوگ پیٹ پر باندھ کے پتھر بھیجیا کرتے ہیں اور گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہے ہم لوگ اور اسی قبیلے کا ایک اور قطع میں پیش کرتا ہوں اور سچی بات ہوگی تو مجھے دعاوں سے نماز دے گا آج کل راستے میں چلنا دشوار ہو گیا ہے جس حساب سے وہ ہو گئے ہیں جنہیں روکا گیا ہے وہ اس تعداد نے اللہ تعالی نے بڑھا دیا ہے پیش کرتا ہوں کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے پوری دنیا آپ گھومائیے پوری دنیا کھگار ڈاریے اگر کوئی چیز بچتی ہے تو وہ ہے صرف پیار اور وہ ہے محبت میں پیش کرتا ہوں کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے نوجوان دوست ہیں یہاں پر کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے رومیو انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے ایسا کانون بنایا ہے میرے حاکم نے اور شیر سے ڈر نہیں اب گھائے سے ڈر لگتا ہے کہ حسن کو عشق کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے رومیو انتی کی ابہائے سے ڈر لگتا ہے ایسا قانون بنایا ہے میرے حاکم نے ہر شیر سے در نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے میرا چھوٹا بھائی حیرت پیانمی اس نے مجھے دوبارہ کے لئے حکم دیا لیکن میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بہت متاثر ہے میرا گلہ پیش کرتا ہوں چار مصرے اور آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے سمات فرمائیں آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ شوشل میڈیا پر تصویر دکھائی جا رہے تھے کہ عورتیں نکاب پہن کر ہنمان چالیسہ پڑھ رہی ہیں جبکہ نکاب پہن کر مندر کے دروازے پر بیٹھ کر پوجا کر رہی ہیں جبکہ انہیں نکاب سے بہت سخت نفرت ہے وہ صرف یہ دکھا رہے تھے کہ مسلمان عورتیں ہنمان چالیسہ پڑھاتی ہیں اور مسلمان عورتیں مندر پہ جا کر پوجا کرتی ہیں میں نے چار مصرے کہنے کی کوشش کی ہے اگر سچے لگیں اور اچھے لگیں تو مجھے دعاوں سے نوازیے گا اجازت ہے تکبر کہہ دیجئے سبحان اللہ مندر سے نہیں بیر مگر ایسا کرے ہم مندر سے نہیں بیر مگر ایسا کرے ہم اب اتنا بھی کمزور تو ایمان نہیں ہے تیسرے اور چوتھے مصرے پر آپ کی دعا چاہتا ہوں اگر آپ کے سینے میں دھرتا ہوا دل ہے تو سچی بات پر آپ کی آواز نکلنی چاہیے کہ مندر سے نہیں بیر مگر ایسا کرے ہم اب اتنا بھی کمزور تو ایمان نہیں ہے یا کہے دو کہ برکے سے جلن ہے نہیں تم کو یا کہے دو کہ برکے میں مسلمان نہیں ہے یا کہے دو کہ برکے میں مسلمان نہیں ہے بھئی جو شمے اور جسمے میں جو ہے اپنی تہذیب اور شاہستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے ایسی کسی طریقے کی آواز نہ لگائیے جو آپ کی شان کے خیر پیش کرتا ہوں بس آپ آپ تمہارے کے لئے حکم کر سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدلہ کہہ سکتے ہیں بس یہ تو صرف آپ کو جگانے کے لئے تھا باقی اس کے بعد میں ناتیا کلام آپ کو میں سناؤں گا انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اور یہ بھی ضروری ہے آپ تک یہ بات رکھنا بھی ضروری ہے یہ چیز جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ضروری ہے پیش کرتا ہوں کہ مندر سے نہیں بیر مگر ایسا کرے ہم اب اتنا بھی کمزور تو ایمان نہیں ہے یا کہے دو کہ برکے سے جلن ہے نہیں تم کو یا کہے دو کہ برکے میں مسلمان نہیں ہیں اور ابھی حال ہی میں کچھ باتیں ہوئیں وہ انسان جو کوالی گاہ کے ہی اپنی پوری پرابٹی بناتا ہے اور نماز کے حوالے سے وہ کوالی گاہ کے پوری پرابٹی بناتا ہے ایک دن وہ کہتا ہے کہ آزان سے مجھے خلال ہوتی ہے میری نینڈ ٹوٹ جاتی ہے چار مسلمان پڑھتا ہوں اگر سچے ہوں تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اوقات کیا ہے تیری پتا ہے جہان کو لیکن تھوڑا سا آپ جاگئے تاکہ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملے اوقات کیا ہے تیری پتا ہے جہان کو کوالی گاہ کے پہنچا تھا تو آسمان کو نینڈے اڑا رکھی ہے ہنی سنگھ نے تیری الزام دے رہا ہے تو بے جازان کو اور یہ بھی چار مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں کچھ لوگوں نے تو مان لیا ہے کچھ لوگوں نے ابھی نہیں مانا ہے بہرحال جو بات سچ ہے وہ سچ ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ سب کی آپ سب کے حوصلے سے پڑھنا چاہتا ہوں بطور خاص یہ چار مصرے بتائیں گے کہ مجھے اور کتنی دیرہ آپ بھی خدمت کرنی ہے پیش کرتا ہوں اجازت ہے اپنے قد سے بڑھے کہے بھی مت اڑا کرو صاحب اپنے قد سے بڑھے کہے بھی مت اڑا کرو صاحب دائرے میں رہے کہ ہی کچھ کہا کرو صاحب دائرے میں رہے کہ ہی کچھ کہا کرو صاحب کس زبان سے کہتے ہو تم طلاق کی باتیں پہلے اپن بی بی کے حق عدا کرو صاحب بھئی 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 دیکھئے یہ تو سب دوسری چیزیں تھی ناتیہ کلام تو ابھی باقی ہیں اور اقتدائی مرحلے ہی میں کچھ آز کیا تھا کچھ دوست ہیں جو مگھر کس زمین پہ آپ سے کچھ خدا جب خوش بہت ہوتا ہے بیٹی پہ دیتا ہے اس کی بہت زیادہ فرمائش ہے چلیئے ایک ایک مطلع ہے اللہ کرے کے شیر ایک شیر ہے وہ شیر بھی یاد آ جائے میں پیش کرتا ہوں مجھے حکم ہے بیٹی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ہمیشہ سونے آگن میں وہ تتلی بھیج دیتا ہے ہمیشہ سونے آگن میں وہ تتلی بھیج دیتا ہے ہمیشہ سونے آگن میں وہ تتلی بھیج دیتا ہے ہمیشہ سونے آگن میں وہ تتلی بھیج دیتا ہے خدا جب خوش بہت ہوتا ہے بیٹی بھیج دیتا ہے بھیج دیتا ہے اور شکم کی آگ لگتی ہے تو پھر بہت اچھا بھئی بہت خوب سبحان اللہ شکم کی آگ لگتی ہے تو پھر بجتے نہیں بجتی بہرحال اسی طرح کوئی مسرا تھا زیان سے نکل رہا ہے وہ شیر سلیپ ہو رہا ہے میں ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں بیٹی کا ذکر ہوا ماں کے حوالے سے ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں میں نے آیا تھا آپ کی اجادت ہے پیش کرتا ہوں نئے مقا کی گود میں اپنے بچپنے کا گھئے بھولے گیا نئے مقا کی گود میں اپنے بچپنے کا گھئے بھولے گیا بی بی کے ذہ 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 بھولے گیا ماں کی چادیں بھول گیا میں نے پہلے کہا مجھے کئی نظموں کے لیے کئی نعات پاک کے لیے مجھے حکم ہے میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سب پڑھ کے سب کا دل لکھوں گا انشاءاللہ ایک مطلع اور پڑھتا ہوں ماں کی حوالے سے آپ سب کے گھر اجازت ہو سرگوشیاں کر کر کے سلاتی ہے میری ماں اگر آپ کے گھرانگن میں ایسا ہوتا ہو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہو تو میری آواز سے آواز ضرور رہی گا کہ سرگوشیاں کر کر کے سلاتی ہے میری ماں سرگوشیاں کر کر کے سلاتی ہے میری ماں سرگوشیاں کر کر کے سلاتی ہے میری ماں سرگوشیاں کہے 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 سلاتی ہے میری ماں قرآن کی تلاوت سے جگاتی ہے میری ماں قرآن کی تلاوت سے جگاتی ہے میری ماں اور یہ بھی اس نے مطلب بطور خاص پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت نظر آتی ہے میری ماں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے میری ماں خود کھاتی نہیں مجھ کو کھلاتی ہے میری ماں اور جس نظم کے لئے مجھے حکمہ ہے آئیے اس نوری فضا میں چلا جائے اس نوری دیار میں چلا جائے پچھلی بار بھی آپ نے بہت ساری دعاوں سے نوازا تھا اس نظر پر جہاں جہاں بھی میں یہ نظر پڑھتا ہوں وہاں بار 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 ہاں مجھ سے پڑھائی جاتی ہے اور ہمیشہ مجھے دعاوں سے نوازا جاتا ہے اگر آپ نے دل سے سن لیا تو واقعی آپ کو انشاءاللہ ایسا لگے گا کہ آپ تیبہ کی عبادیوں میں سفر کر رہے ہیں اجازت ہے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرہ کر ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ پیش کرتا ہوں مجھے تیبہ نگے 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 م جب تک پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لے رہا کر سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہہ دیتا کابش و دلوی یہی مصرہ پہتا رہے گا مجھے تیبا نگر ابھی پچھلی بار کی طرح آپ نے ہاتھ نے اٹھایا نہ پچھلی بار کی طرح آپ کی سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں آئیں اس لئے میں ابھی بھی یہی مصرہ پہتا رہوں گا کہ مجھے تیبا نگر مجھے تیبا نگر مجھے تیبا نگر لے چل 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 سمان سرمائیں کہ جہاں نور برستا ہے ہر دم یہاں پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھے جہاں نور برستا ہے ہر دم جہاں مٹ جاتے ہیں سارے غم جہاں نور برستا ہے ہر دم جہاں مٹ جاتے ہیں سارے غم جہاں زخم کو ملتا ہے مرہم جہاں حس دیتی ہیں آنکھیں نم جہاں حس دیتی ہیں آنکھیں نم جہاں نا بینہ کو پینائی کا جہاں نا بینہ کو پینائی کا ملتا ہے کاجل مجھے تیبانگر لے چل مجھے تیبانگر لے چل مجھے تیبانگر مجھے تیبانگر مجھے تیبانگر مجھے تیبانگر اور یہ بند بھی پیش کرتا ہوں پہ دورے خاص سماعت فرمائیں کہ جہاں آسمان سے مینارے جہاں آسمان سے مینارے جہاں زرے لگتے ہیں تارے جہاں آئے نبی رب کے پیارے جہاں قرآن کے اُترے پارے وہ نبی جو اپنی امت کو بخشوانے کے لیے پوری پوری رات رکو میں پوری پوری رات سجدے میں جس نبی نے گزار دے اس نبی کے لیے آپ اتنے سرد ہو جائیں گے کہ آپ کے مو سے سبحان اللہ الحمدللہ نہ نگل سکے پیش کرتا ہوں بتا دیجئے کہ آپ سچے امتی ہیں پیش کرتا ہوں کہ جہاں آسمان سے مینارے جہاں زرے لگتے ہیں تارے جہاں آئے نبی رب کے پیارے جہاں قرآن کے اُترے پارے جہاں قرآن کے اُترے پارے جہاں کی میٹی کے سر ہے مجھے جہاں کی میٹی کے سر ہے مجھے جہاں کی میٹی سندر مجھے تیبہ نگر لے چل مجھے تیبہ نگر لے چل مجھے تیبہ نگر لے چل مجھے تیبہ نگر مجھے تیبہ نگر اور میں نے محترم آلی جناب شکیل احمد شکیل صاحب تشریف فرما ہے میں ان کی دعاوں کے ساتھ یہ بند پیش کرتا ہوں گفران بھائی کی دعاوں کے ساتھ یہ بند پیش کرتا ہوں بطور خاص سمانت فرمائیں کہ جہاں قسمت سب کی سمرتی ہے جہاں قسمت سب کی سمرتی ہے جہاں خالی جھولی بھرتی ہے میں نیا کلام بھی پڑھ سکتا تھا لیکن آپ کی فرمائش پر آپ کے حکم پر میں پڑھ رہا ہوں اور آپ اتنی خاموشی سننے ہیں پیش کرتا ہوں کہ جہاں قسمت سب کی سمرتی ہے جہاں خالی جھولی بھرتی ہے جہاں جنت اش اش کرتی ہے جہاں جنت اش اش کرتی ہے جہاں ہوا عدب سے گزرتی ہے جہاں ہوا عدب سے گزرتی ہے جہاں قسمت سب کی سمرتی ہے جہاں خالی جھولی بھرتی ہے جہاں جنت اش اش کرتی ہے جہاں ہوا عدب سے گزرتی ہے جہاں ہوا عدب سے گزرتی ہے جہاں ہوروں نے بھیلا رکھے جہاں ہوروں نے بھیلا رکھے ہیں پاکیزا چل مجھے تیبہ نگلے چل مجھے تیبہ نگلے چل بہت اچھا بھئی بہت خوب حالانکہ جس حساب سے آپ آج سن رہے ہیں مجھے نیا کلام پڑھتے ہیں پھر ڈر لگ رہا ہے بند پیش کرتا ہوں بطور خاص یہ بند مجھے بتائے گا کہ مجھے آگے نیا کلام پڑھنا یا نہیں پڑھنا ہے پیش کرتا ہوں جادت ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ جہاں آقا کا دربار لگی جہاں آقا کا دربار لگی جہاں رحمت کا بازار لگی جہاں آقا کا دربار لگی جہاں رحمت کا بازار لگی جہاں رحمت کا بازار لگی جہاں سمٹا ہوا سنسار لگے جہاں ڈوبتی نئیاں پار لگے جہاں آقا کا دربار لگے جہاں رحمت کا بازار لگے جہاں سمٹا ہوا سنسار لگے جہاں ڈوبتی نئیاں پار لگے جہاں میٹھے بوٹے املی کے جہاں زمزم کے ہینل بہات اچھا ہے بھائی بہات ہو جب میں پیشے ملتا ہوں تو شہرہ اکرام واہ 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 سبحان اللہ کہنے لگتے ہیں اور جب میں آگ کی طرف گھومتا تو پھر خاموش ہی جاتے ہیں حالانکہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے میں بھی یہی کر رہا تھا بیٹھے ہیں ہی کیا گم ہے کہ آپ کے دیکھنے کی لاج رکھ لیتے ہیں وہ پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے تمامی علماء کرام کی جانب سے یہ بند پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے حضرات کہ جہاں دشمن کو بھی امان ملے اس نظم کے بعد میں انشاءاللہ پھر آپ کا خون گرم کر دوں گا کہ جہاں دشمن کو بھی امان ملے بہت اچھا بہت جہاں ہندہ کو امان ملے جہاں دشمن کو بھی امان ملے جہاں ہندہ کو امان ملے جہاں کنکریوں کو زبان ملے جہاں سب کو برابردان ملے جہاں سورج پلٹے چاند پھٹے جہاں سورج پلٹے چاند پھٹے اور ہو جائے دو پھل مجھے تیبہ نگر لے چل مجھے تیبہ نگر لے چل اور یہ بات بھی بطور خاص پیش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ حشرِ اسفت کو چوبنے کے بعد انسان بلکل اسی طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی وہ پیدا ہوا ہو بے قصور بے خطا بے گناہ پیش کرتا ہوں بھا کہ جہاں ہر پل رب کی رحمت ہے گفران بھائی یہ جی ہے کہ جہاں ہر پل رب کی رحمت ہے جہاں پر برکت ہی برکت ہے جہاں ہر پل رب کی رحمت ہے جہاں پر برکت ہی برکت ہے جہاں سے ہم سب کو نسبت ہے جہاں جنت کی بھی جنت ہے جہاں کاٹ دیئے چائیں کاوش جہاں کاٹ دیئے چائیں کاوش سب پاپوں کے جنگل مجھے تیبانگر لے چل مجھے تیبانگر بہت اچھا بھئی بہت خوب اور دوستو یہ کل ہن ناتیا مشارہ بیادگار شہدہ اسلام مجھے حکم ہے ایک نظم کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کروں اجازت ہے نہیں تو اتنی خاموشی سے اجازت نہ دی گیا دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں لہرہ کر بتائیے کہ میں پڑھوں یا بیٹھ جاؤں پڑھوں میں اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید کی ساتھ تو دینا پڑے گا وقت کی افتار کا ہاتھ بن کر آئیے آنکھ بن کر آئیے پیش کرتا ہوں لیکن لگنا چاہیے کہ ہاں میں سند کبیر نگر میں پڑھ رہا ہوں جی اجازت ہے ایمان زندہ بات کیا بات ہے بھئی دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں لہرہ کر بتائیے کہ مجھے پڑھنی چاہیے نظمیاں نہیں پڑھنی چاہیے ایمان زندہ بات بیادگار شہدہ اسلام پیش کرتا ہوں ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات ایمان زندہ بات ہے قرآن زندہ بات ایمان زندہ بات ہے قرآن زندہ بات یا رب ہماری یوں ہی رہے شان زندہ بات یا رب ہماری یوں ہی رہے شان زندہ بات جو ہو گئے ہیں دین پہ قرآن زندہ بات ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات وہ پیچھے کا محلہ بھی نہیں جاگا ہے اللہ کرے کہ آپ کی دعایں لگ جائیں اور وہ پیچھے کا محلہ بھی جاگ جائے پیش کرتا ہوں بند بطور خاص کہ تم کو ہی خواف ہوگا سنو اپنی فات کا آہو کہ خواف کچھ بھی نہیں ہم کو موت کا آہو کہ خواف کچھ بھی نہیں ہم کو موت کا ہے کربلا کا آج بھی میدان زندہ بات ایمان زندہ بات بلکل حقیقت بیانی ہے بہت اچھا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن زندہ بات ایک ایک مصرے پر ایک لفظ پر آپ کی دعائیں چاہتا ہوں آپ کی دعا چاہتا ہوں کہ باطل پرست طاقتوں باطل پرست طاقتوں اب آز آؤ تم باطل پرست طاقتوں اب آز آؤ تم ہم کو مٹانے والوں کہیں مٹنا جاؤ تم ہم کو مٹانے والوں کہیں مٹنا جاؤ تم باطل پرست طاقتوں اب آز آؤ تم ہم کو مٹانے والوں کہیں مٹنا جاؤ تم شیطان مردباد ہے انسان زندہ بات ایمان زندہ بات اور ایک بات میں انہیں آپ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں بطور خاص پیش کرتا ہوں اگر سچی بات میں کہہ رہا ہوں تو میرا ساتھ دیجئے آپ کہ اس پار اپنی عید ہے جڑیے گا دوستو اس پار اپنی عید ہے اس پار اپنی عید ہے اس پار اپنی عید ہے اس پار اپنی عید بے شک بنیں گے غازی یا ہوں گے ہم شہید بے شک بنیں گے غازی یا ہوں گے ہم شہید اب تک ہے اپنے دل میں یہ ارمان زندہ بات ایمان زندہ بات اور بطور خاص یہ بند پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جس نے اب تک سبحان اللہ الحمدلہ نہیں کہا ہے انشاءاللہ اس بند پہ وہ بولے گا انشاءاللہ کہ شہداد ہو نہ مرود ہو ہمانے کے فرعون شہداد ہو نہ مرود ہو ہمانے کے فرعون اسلام کو مٹا سکے ایسا ہوا ہے کون جب تک رہیں گے حافظ قرآن زندہ بات ایمان زندہ بہت خوب سبحان اللہ بہت اچھا بہت خوب بہت اچھا تو دونوں ہاتھ کو فضا میں لے رہیے کہ شہداد ہو نہ مرود ہو ہمانے کے فرعون اسلام کو مٹا سکے ایسا ہوا ہے کون جب تک رہیں گے حافظ قرآن زندہ بات ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات اور سینوں پہ تیر کھائیں جو سینوں پہ تیر کھائیں بھائی ان کو بٹھا لیجئے پیچھ میں بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی دیکھئے بھائی دیکھئے بڑی مشکل سے یہ ماحول بنتا ہے بڑی مشکل سے شیئر ہوتے ہیں میں آپ سب کی دعا بہت اچھا سن رہے آپ میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا تب بیچ پہ نہ اٹھیں آپ جب شیئر پہنچ چکے تب اٹھیں ایمان ایک پہ جنہوں ہاتھوں کو فضا مل رہا ہے پھر سے بول دیں سبحان اللہ ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات جو بند میں پڑھا جا رہا ہوں بہت ہی اچھا بند ہے اور سمجھنے کا بند اس لئے میں نے کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات سینوں پہ تیر کھائیں جو وہ شہ سوار ہم بچوں پہ عورتوں پہ نہیں کرتے وار ہم بچوں پہ عورتوں پہ نہیں کرتے وار ہم سینوں پہ تیر کھائیں جو وہ شہ سوار ہم بچوں پہ اور تو پہ نہیں کرتے بار ہم تاریخ میں یہ اپنی رہی شان زندہ بات ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات اور تاریخِ بدر تم نے ابھی تک پڑھی کہا تاریخِ بدر تم نے ابھی تک پڑھی کہا جھنکار میری تیغ کی تم نے سنی کہا جھنکار میری تیغ کی تم نے سنی کہا تاریخِ بدر تم نے ابھی تک پڑھی کہا جھنکار میری تیغ کی تم نے سنی کہا حق پر گئی ہے جان تو ہے جان زندہ بات ایمان زندہ بات ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات اور کاوش خدا کا خوف ہو وحدت پہ ہو وحدت پہ ہو عمل اور شاہدو جہاں کی شریعت پہ ہو عمل اور شاہدو جہاں کی شریعت پہ ہو عمل بس آخرت کا اپنا یہ سامان زندہ بات ایمان زندہ بات قرآن زندہ بات